بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پچھلے مہینے تقریباً آج سے 32 دن پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستان اگلے ماہ کچھ بڑا کرنے والا ہے اور وہ بڑا جو ہے وہ ہو چکا ہے کیا ہوا ہے آپ کے سامنے تمام تر حقائق ثبوت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کراچی میں امن 2021 ایکسرسائزز کا آغاز ہو چکا ہے یہ ایک انتہائی اہم ترین ایونٹ ہے پاکستان کے لیے اور دنیا بھر کے لیے وہ ممالک جو اپنی بحری افواج رکھتے ہیں جن کے پاس بحری سرحدے ہوتی ہیں سمندری سرحدے ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے سی پیک کے لیے بہت اہم ہے اور اس سے ہماری دشمن کی آنکھ چلے گی پاکستان نے ان ممالک کو جو آپس میں بدترین دشمن سمجھے جاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ چائنہ امریکہ اور اس کے علاوہ رشیا جو تین طاقتور ترین فوجے ہیں دنیا کی طاقتور ترین ممالک ہے اپنے آپ کو مختلف اوقات میں یہ لوگ سپر پاور تک ڈیکلیئر کرتے رہے ان تینوں کو پاکستان نیوی نے ایک ہی پلیٹ فارم پر آج جمع کر دیا ہے اور ان ایکسرسائزز کا اب آغاز ہو چکا ہے اس سے ہندوستان کو تو نقصان الٹیمیٹری ہو چکا ہے ہوگا نہیں وہ کیسے کیونکہ ہندوستان نے دنیا بھر میں پاکستان کو کتنے عرصے سے بدنام کر کر رکھا کتنے عرصے سے پاکستان کی امیج متاثر کرنے کی کوشش کی اپنے میڈیا پر اور اس کے علاوہ جالی میڈیا ویب سائٹس جالی میڈیا آوٹلیٹس جالی اخبارات جالی میگزین وغیرہ شائع کرتے رہے سولہ سال ہندوستان نے اربو ڈالر اس کے اوپر انویسمنٹ کی کہ کسی طرح سے پاکستان کا امیج دنیا بھر میں متاثر ہو اس کے علاوہ سی پیک جو روٹ ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی دیشتگردی کے واقعات تو الگ دوسرا انٹرنیشنلی اس روٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن پچھلے سال یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے ہندوستان کو کس طرح سے بے نقاب کر دیا کہ سولہ سال کی ہندوستان کی جو محنت ہے اس کے اوپر یورپی یونین نے پانی پھیر دیا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ہندوستان پاکستان کو الگ کر رہا تھا دنیا سے کہ بھائی اس کو چھوڑو یہ دیشتگرد ملک ہے ایسا ہے تو ویسا ہے تو وہ ملک جس کو ہندوستان الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسی ملک میں ہندوستان کے دوست وہ رشیا ہو وہ امریکہ ہو وہ چائنہ ہو جتنے ممالک تھے اس خطے کے یعنی کہ پچاس ممالک جن کی طاقتور ترین بحری افواج ہے ان کے پاس زبردست اسلہ ہے اور دنیا کی بڑی بڑی فوجے ہوں کے پاس ان تمام فوجوں کو پاکستان نیوی نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کر لیا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا بہت لمبی چھوڑی تفصیلات ہیں لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہی بتانا تھا آپ کو کہ ایک تو ہندوستان کا جو جو خواب تھا وہ ٹوٹ چکا ہے بہت بری طرح ٹوٹ چکا ہے اور پاکستان نیوی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے دوسرا اس ایونٹ کے اندر مشکے ہوں گی آپ دوس آئیں گے اس کے علاوہ وارشپس ہوں گی مختلف کرتب دکھائے جائیں گے ٹریننگ کے سیشن ہوں گے ٹیکنیکس کے سیشن ہوں گے یہ بتایا جائے گا کس طرح سے ہم نے پانی کو محفوظ رکھنا ہے پانی کے اندر جو قدرتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے اب ہم نے کیسے نمٹنا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ جو سمندر کے اندر ماحول ہے قدرت کا نظام ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے جتنے بھی چیلنجز آتے ہیں اس کا سامنا کیسے کرنا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بات پتا ہونی چاہیے کہ نوے فیصد تجارت دنیا کی پانی کے ذریعے ہوتی ہے تو نوے فیصد تجارت سے مراد کہ اس تمام جو چیزیں ایک کنٹینر میں جاتی ہے ایک بحری جہاز میں جاتی ہے اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ پانی کے اندر بھی کچھ چور لٹے رہے آتے ہیں جو کہ سامان لٹیتے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے جو دشمن ہوتے ہیں تو ان روٹس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے پھر اس کے علاوہ سی پیک کو متعارف کرایا جائے گا کہ سی پیک آپ لوگوں کے لیے کتنا کوئی محفوظ روٹ ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو الٹیمیٹلی بہت فائدہ ہونے والا ہے غرض یہ کہ جتنے بھی سیکیورٹی چیلنجز ہیں جتنے بھی پیس کے حوالے سے اقدامات ہیں اس حوالے سے بات کی جائے گی اور دوسرا یہ کہ اس میں پاکستان ہوش کر رہا ہے یعنی کہ پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے پرامن رہنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا کیونکہ ہر ملکہ اپنا پانی والا ایک بارڈر ہوتا ہے سمندری حدود ہوتی ہے اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے ہم ایک دوسرا سے کوپریٹ نہیں کریں گے تو ہم کیسے محفوظ رکھ سکیں گے اور کس طرح سے ہم نے اپنے اپنے ممالک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو اس کا کریڈٹ آبیسلی پاکستان نیوی کو جاتا ہے اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہے آج ان مشکوں کا آغاز ہو چکا ہے کتنے دن جاری رہتی ہے میرے خواہ سے چھ سات دن جاری رہیں گی جو اس میں اہم اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کو سوشل میڈیا پر بھی مل جائیں گی اور میں اپنے چینل پر بھی شیئر کرتا رہوں گا اب دیکھیں ہندوستان نے کتنی کوئی حمد کر لی لیکن اگر یہ دنیا کے پچاس ممالک جس میں طاقتور ترین بحری افواج ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اکٹے ہوتے ہیں پاکستان آتے ہیں پاکستان کی دعوت قبول کرتے ہیں یہ خطہ جس میں پاکستان واقعہ ہے یہ جو پاکستان کا سمندر حدود ہے یہ دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے تو یہ چیز بھی بھارت کو چوبے گی اس سے تکلیف ہوگی اور تکلیف تو ابھی شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھیں گے اس میں بہت کچھ ہوگا اور اس کے علاوہ ہم پاکستان کی جو بری فوج ہے جو زمینی فوج ہے اور فضائی فوج ہے پاک فضائیہ ان کی بہادری کے قصے ہمیں بہت زیادہ پتا ہے لیکن پاکستان بحری افواج کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں دوسرے دن غالباً انڈیا کا ایک اڈا تھا جس کو گوارکا کہا جاتا ہے یا دوارکا آئی تنگ کہا جاتا ہے جو کہ ممبئی میں تھا اس اڈے سے وہ اطلاعات اپنے فوجیوں کو دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ فلانی جگہ پر پاکستان کا سامان پڑا ہوا ہے یا فوجی بیٹھے ہیں ان کو آپ چاہ کر اٹیک کریں تو پاکستان نیوی نے اس اڈے کو دوسرے دن ہی مسمار کر دیا تھا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس اڈے کو مسمار کرنے کے بعد ہی پاکستان کی بہت ساری افواج محفوظ رہ سکی پاکستان کا بہت سارا جنگی سامان جو تھا جو کہ اس وقت شاید کروڑوں روپے میں تھا وہ بھی محفوظ رہا تو اس کے علاوہ اور بہت سارے بہادری کے کارنامے ہیں پاکستان نیوی کے اور اب پاکستان نیوی کس طرح سے سمندر کو محفوظ بنا رہا ہے کس طرح سے تجارت کو محفوظ بنا رہا ہے کس طرح سے پوری دنیا کی افواج کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹا کر رہا ہے کس طرح سے دشمن کی سازشوں کو جو کہ لگے رہے لگے رہے کہ پاکستان ختم ہے پاکستان اکیلا کر دو پاکستان دشتگرد ہے ان سب کی جتنے بھی خوابتیں ان کو چکنا چور کر دیا تو اس کا کریڈٹ بھی پاکستان نیوی کو جاتا ہے تو میں نے سمجھا ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے یہ ایونٹ ابھی کراچی میں چل رہا ہے جو سمندری حدود ہے ہماری وہاں پر کیا کیا اس میں آگے ہوتا ہے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ضرور بتائیں گے اپنا بہت خیال رکھیں ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائند آباد